السلام علیکم میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک آن لائن اچھا جی کابی ایسے ریلیٹڈ میں کافی ساری ویڈیوز بناتا رہتا ہوں جیسے جیسے دوست جڑتے ہیں تو نئے نئے سوالات ہوتے ہیں تو بھئی آج کا جو سوال ہے وہ بہت ہی امپورٹڈ ہے بہت ہی ضروری ہے یہ کل ایک مسٹیک ہوئی بھئی ہمارے ایک دوست ہے اسے ان سے ہوئی تھی تو میں نے سوچا اس کو ایک ویڈیو کی شکل دیکھے آپ دوستے اگر شیئر کر لوں تاکہ بھئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی اگر آپ کو ایشو ہے تو آپ کی جو ویڈیو ہے یہ والی وہ آپ کے کام آ جائے تو وہ کیا ہے جی اگر آپ یہ والا کام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹانکہ لگانے کی تو بھئی ٹانکہ نہیں لگے گا وہ کون سا کام ہے وہی آج کی اس ویڈیو میں بتانا ہے ٹائم بڑا قیمتی ہے ضائع کیے بغیر ویڈیو کی جانے پڑتے ہیں جی تو بہرے دوست تو کافیا ٹانکہ نہیں لگا رہا اس سے ریلیڈڈ تو میں رہی کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں اگر نہیں دیکھی آپ نے تو بھئی اس کے لنک بھی لگا دوں گا جا کے دیکھ لیں آپ کو کافی ساری نولیج وہاں سے مل جائے گی لیکن بھئی کئی دوست کہہ رہے ہیں بھئی ہم نے وہ سارے کام کی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ٹانکہ نہیں لگا تھا اس کی ریزن کیا ہے بھئی کل کیا ہوا ہے جی ہمارے ایک دوست نے یہ میرا کافی آپ کو پتا ہے اکثر ویڈیوز میں آیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہے پلاسٹک کا کام ٹھیک ہے جو کہ میں اکثر ویڈیوز میں بھی آپ کو منع کرتا ہوں بھئی اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی کافیہ نکارہ ہو جاتا ہے کافیہ کا جو ٹانکہ ہے وہ لگتا نہیں ہے ٹھیک سے ایک دو دفعہ اگر لگا بھی دے تو واپس نہیں لگا تھا وہ کیا جناب یہ دیکھیں جی یہ یہ یہاں پہ یہ ذرا چیک کریں یہ کیا ہے جی انہوں نے یہاں سے پلاسٹک کاٹ ہے کافیہ کو گرم کر کے ہول کیا ہے کس میں یہ دیکھیں بورڈ میں یہاں پہ ٹھیک ہے ایک بورڈ میں ہول کیا تھا اسی طرح کا ایک بورڈ تھا تو بھئی آپ بھی کیا کرتے ہیں کافیہ کو گرم کر کے کوئی بھی پلاسٹک کا کام ہے اس کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں پلاسٹک کو اس میں ہول کر لیتے ہیں یا پلاسٹک کو کاٹ لیتے ہیں کیونکہ ہیٹ ہوتا ہے نا تو کافیہ کے ساتھ یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن کریں بھئی کریں میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی ہوا ہے آپ کیا کریں اس کے لیے ایک ورما رکھ لیں دیکھیں اب یہ جو ورما ہے یہ جو آگے کا بٹ ہے یہ میں آپ پلاسٹک کے لیے رکھ لوں گا لیکن بھئی ایک دفعہ ٹانکہ صحیح پکڑے گا اس کے بعد یہ ٹانکہ نہیں پکڑے گا کیونکہ اس کا جو بٹ ہے اس کا جو ورمہ آگے والا وہ خراب ہو چکا ہے تو بھئی یہ اتیاط آپ نے لازمی سے کرنی ہے ورنہ ٹانکہ نہیں لگائے گا آپ کچھ بھی کر لیں بے شک وائر بھی اچھی لگا لیں آگے سے جو ورمہ ہے اس کا وہ بھی صحیح سے صاف کر لیں بروزہ استعمال کر لیں ساٹھ وارڈ کا کاویہ لگا لیں کچھ بھی جو میں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ بھی پلاسٹک کا کام اس کے ساتھ کر لیا کاویہ کے ساتھ یعنی کہ کاٹ دیا اس کے بعد اس کو صاف کر کے بھی لگائیں گے تو بھئی میں نے جیسے بتایا آپ کو ایک دو دفعہ لگائے گا لیکن واپس خراب ہو جائے گا تو بھئی اس چیز کو آپ لازمی سے چیک کر لیں لازمی سے احتیاط کریں اس چیز کی کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے ایسے کام اگر آپ نے کرنے ہیں پلاسٹک کاٹنا ہے تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا میں نے ایک الگ کاویہ رکھا ہوا ہے یہاں آپ الگ کاویہ نہیں ہیں تو آپ ایک آگے والی یہ جو وی بٹ ہے ورما ہے اس کو آپ ایک الگ لے لیں دو لے لیں ایک کے ساتھ پلاسٹک کا کام کریں اور ایک کے ساتھ اپنے ٹانکیں وغیرہ لگائیں تو جناب یہ چھوٹی سی چیز تھی لیکن میں نے سوچا آپ دوسرے کے ساتھ یہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اتنی ہی امپورٹیٹ ہے جتنی ہم وائر کو ترجی دیتے ہیں جتنے ہم سکسٹی وارڈ کا بڑا کاویہ لے لیتے ہیں بروزہ لے لیتے ہیں تو یہ بھی اتنی ہی ضروری چیز ہے یعنی کہ پلاسٹک کا کام آپ نے اپنے مین کاویے سے نہیں کرنا تو یہ ایک چیز ہوگئی اچھا کہیں دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا آپ وائر کا نام نہیں بتاتے وائر کی نمبر نہیں بتاتے تو میں نے ایک سر ویڈیو میں بتایا ویوہر کمنٹ بھی کیے ہوئے لیکن پھر بھی اگر آپ دوستوں نے نہیں وہ دیکھا تو بھئی یہ دیکھ لیں یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے دیکھ لیں آپ 0.8 mm 63 by 37 یعنی کہ 63 by 37 یہ نمبر ہے یہ والی وائر یوز کریں میں یہی وائر یوز کر رہا ہوں بڑے رول والی اور نمبر یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تو وہی بڑے زبردست وائر ہے میں اس کے ساتھ بہترین ٹانکہ لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے کئی دوست کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے اس لئے نمبر الگ سے لکھ کر بھی آپ کو دکھا دیا تو بھئی یہ چھوڑی سی ویڈیو تھی اس چیز کا آپ نے لازمی سے اتیاد کرنا ہے اگر آپ کاویہ یوز کرتے ہیں اور ٹانکہ آپ کا نہیں لگا رہا ہے یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی تو یہ چیز آپ جو پلاسٹک وغیرہ ہے وہ اپنے مین کاویہ سے مد کاٹیں اس کے ساتھ مد یوز کریں الگ سے کاویہ یہاں یہ ورما یہاں بٹ لے لیں جناب یہ تھی آپ کی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے تو بھئی لائک ضرور کیجئے گا اگر پھر بھی کوئی کنفیوزن ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو بھئی کمنٹ کر دیں کمنٹ باکس میں آپ کو اس کا رپلائی مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی سمجھ میں آگئی تو بھئی لائک کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو بھئی سبسکرائب لازمی سے بنتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ تالہ اسی طرح کسی نئی ویڈیو نئے نولیج کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ